ابتدائی بحیثیں حج کی ابتدائی بحیثوں کے بارے میں باب اور اس میں چند مسائل ہیں پہلا مسئلہ بھوٹ پر لکھا ہوا ہے فی تاریف الحج حج کو حج کیوں کہا جاتا ہے یا حج کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں بھی اور شرعی اعتبار سے بھی حج کس کو کہا جاتا ہے دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے تاریف تاریف یعنی تاریف کسی کہا جاتا ہے ہم ارطو جب بولتے ہیں تو انٹروڈکشن بولتے ہیں یعنی کسی کیا کرنا تعریف کروانا ارطو میں بولتے ہیں تاریف کرنا یعنی کسی کی خوبی بیان کرنی اچھا ہی بیان کرنی فلاں نے فلاں کی تاریف کی ہے نا تاریف اس لئے دوسرے وہ تاریف ہی کہتا ہے تاریف کہا جاتا ہے پہچاروانا ہے نا انڈروڈکشن کے کہتا ہے تاریف ہی مجھے کیا ہوتا ہے تاریف ایک دوسرے سے پہچان کروانا یہ کون ہی یہ کون ہی یہاں پر تاریف ہے تاریف یعنی تاریفا مانے ہوتا ہے جان پہچان کروانا یا اس کی جو ہے کیا ہوتے ہیں خوبیاں بیان کرنا یہاں پر جو ہے اصل میں جب تاریف کہا جاتا ہے کسی لفظ کے بارے میں تو اس کا دو مقصد ہوتا ہے یعنی جس زبان کا لفظ ہے اس زبان میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ جانا ضرور ہی ہوتا ہے اور پھر وہ لفظ عموماً کس پر بولا جاتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں اسطلاحی تاریف اسطلاحی تاریف اسطلاحی تاریف میں وہ کس پر بولا جاتا ہے وہ چیز جو ہے پہچانوانی اور اس کا جو ہے بیان کرنا مقصد ہوا کرتا ہے ہمارے ہم پہلا جو مسئلہ آئے وہ حج کی تاریف کا ہے حج کی تاریف میں کہتے ہیں الحج شفی لغتی القصد لغت میں حج کسے کہتے ہیں قصد کرنے کو قصد کرنے نہیں ارادہ کرنے حج کا معنی ہے جس لئے بیت اللہ کا قصد کیا یا جس لئے بیت اللہ کا حج کیا دونوں کے ایک معنی میں حج جو جو مانے کہتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا آپ عربی زمانے بے شمار اشار پائیں گے جو اس معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ حج یوجو مانے کیا ہوتا ہے صرف حجی نہیں ہوتا بلکہ لفظ حج جب استعمال کرتے ہیں عربی زمان والے تو اس سے مراد ارادہ کرنا قصد کرنا ہوتا ہے ارادہ کسی طرف کوئی کام کرنے کا کتھان لینا یہ کیا کہلاتا ہے یہ حج کہلاتا ہے یہ لغت عرب میں شریعہ میں کسی کہتے ہیں حج کو التعبد للہ بیعدائی المناسق فی مکان مخصوص فی وقت مخصوص علا ما جاء بھی فی سنت رسول علا ما جاء فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا کچھ کچھ مناسق کو کچھ عبادتوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کچھ مناسق یا عبادتوں کو کیا کر کے ادا کر کے مکان مخصوص میں مخصوص جگہوں پر وقت مخصوص میں کیونکہ حج ہمیشہ نہیں ہوتا ہے سال پر نہیں ہوتا ہے حج کے ایام اللہ نے مخصوص کر دی علا ما جاء فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر جو اللہ کی نبی کی سنت میں یا آپ کے طریقے میں موجود ہیں گویا اللہ کی عبادت کچھ عبادتیں خاص جگہوں پر خاص مہینوں میں کر کے اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق یہ طریقے کیا کہلاتی ہے یہ عبادت یہ یہ حج کہلاتی ہے یہاں پر اللہ کی عبادت گویا حج کیا اللہ کی عبادتوں یا اس کی فرائد میں سے کیا ہے اہم فریضہ اللہ کی عبادت حج کا مفسد کیا ہے نام کے سامنے حاجی کا ٹائٹل لگانا نہیں بلکہ کیا ہے ایک فریضے کی ادائیگی یہ حج ہوتا کم ہے ایک مقصود زمانے میں ہوتا ہے مقصود ٹائم میں ہوتا ہے ہمیشہ نہیں ابھی آپ سوچیں مجھے حج کرنا جائے حج کیا جاؤں گا میں بھلے آپ جائیں حج کے لئے ساتھ پورا کام کریں انہیں سے وہاں پر جائیں آپ پر حج ہوتا ہے لیکن آپ کا حج ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ حج کے جیسے کام کریں لیکن حج کے مہینوں میں کریں لیکن آپ ان جگہوں پر نہ جائیں کیا آپ کاج ہو جائے گا نہیں ہوگا آپ مہدار بنا لے اپنے ہاں انڈیا کے اندر کہیں رائستان کے جا کر کے بلے مزلفہ ہے یہ عرفہ ہے یہ جب رات ہیں بنا لے آپ اور وہاں کنکریہ ہمارے بھلے حج کے دنی نہیں کریں نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ ایجی کے مقام بدلنا ہے ایجی کے زمان بدلنا ہے زمان جانتے ہیں ٹائم مکہ یعنی اسپارٹ ایجی کے اسپارٹ چینج ہو رہا ہے ایجی کے کیا چینج ہو رہا ہے ٹائم ٹائم چینج ہو رہا ہے دونوں کا پہل جانا ضروری ان مقصود جگہوں پر یہ بہت کی جائے گی اور اس مقصود ٹائم میں یہ بہت کی جائے گی اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہے اور وہ عرفانہ جائے کہ میں عرفانہ جاؤں گا نہیں ہے جو گا اس کا سر کھوڑ ڈالے اپنا حج نہیں ہوگا حاجوں کے ڈبل میند کا ڈالے نہیں ہوگا کوئی آدمی مکہ پہنچ جائے بولے میں نہ مزدرپا جاؤں گا نہ میند جاؤں گا نہ عرفانہ جاؤں گا نہیں حج ہوگا اس کا ہے نا گرچہ وہ مکہ میں خانے کعبہ کے اندر گھسکے بیٹھا رہے نہیں ہوگا آج اس کا کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت مقصود ہے زمانے کے ساتھ بھی اور مکان کے ساتھ بھی تو مقصود عبادت اللہ کی مقصود عبادت مقصود جگہوں کے ساتھ مقصود دیکھے کیا ہے؟ حاجی جاتا ہے تو مرقات اسے احرام بانتا ہے حالت اس کی مقصود رہتی ہے احرام میں رہتا ہے مزدلفہ جاتا ہے تاریخ کو نو تاریخ کو عرفان جاتا ہے عرفان سے پھر وہ نکلتا ہے مغرب کے بعد گروہ شمس کے بعد مزدلفہ آتا ہے رات میں وہاں قیام کرتا ہے مغرب شاہ کی نماز جمع کر کے وہاں پڑھتا ہے پھر فجر پڑھ کر کے طلوع شمس سے پہلے پہلے کھانے کر جاتا ہے مینہ آتا ہے مینہ میں جبر اخبہ کی رمی کرتا ہے حلق کرتا ہے قربانی کرتا ہے اور آگر کے تواف عبادہ کرتا ہے اس کو باقی رہتا ہے تو پھر وہ مینہ کی راتیں گزارتا ہے تب جاگر کس کا حاج کیا ہوتا ہے؟ مکمر ہوتا ہے یہ تو یہ عبادت ہے جو مخصود جگہوں کے ساتھ خاص ہے مخصود زمانے کے ساتھ خاص ہے مخصود زمانہ آپ اس حج کی نیت اگر کر کے نکتے ہیں شوال سے تو آپ کہا سئے اگر ہم ناندہ چین کے نیت کرتے ہیں تو نہیں ہوگا کیونکہ الحج و اشعرم معلومات اللہ نے کہا الحج و اشعرم معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدانا فلاج تو جو ان مہینوں میں حج کی نیت کر لیتا ہے تو حج میں شہوات کی باتیں نہیں ہیں گناہوں کی باتیں نہیں ہیں لڑائی جگڑا مار پٹ نہیں ہیں یہ ایام بھی ہیں خاص مکان بھی خاص ہیں یہ ہمیشہ حج نہیں ہوتا انہوں نے ہمیشہ ہو جاتا ہے لیکن حج ہمیشہ حج وہ عبادت ہے جو مکان کے ساتھ ساتھ زمان کے ساتھ بھی کیا ہے خاص عبادت ہے کس طرح حج ہوگا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق آپ نے حج کیا اور ایک لاکھ سے زائر صحابے کرام کو آپ نے خطاب کر کے کہا خضو انی مناسککم لہلی لعلقاکم بعد آمی ہدا تم لوگ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو شاید کہ میں تم سے اس سال کے بعد نہیں مل پاؤں گا اللہ کے ساتھ نے یہ اعلان کیا اور جب آپ نے یہ اعلان کیا تو حج جابر بیگر صحابے کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے جانے سے لے کر کے مدینہ واصل تک آپ کے ایک ایک کام کو ایک ایک ٹائم کو انہوں نے محفوظ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائیں گے کتاب الحج کی سب سے لنبی روایت حج تے جابر میں دی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے سب سے لنبی روایت ہے شاید کوئی غوشہ حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو اللہ کو سب مدینے سے نکلے تو کیا حالات تھے کہاں پر جا کر کے آپ نے ایرام مادہ کب آپ نے تلویہ بھکانا شروع کیا کب آپ نے کہاں کہاں وقوف کیا کب آپ کے تلویہ جاری گئے کب آپ کی تکبیرات شروع ہوئی ہنہا کس تاریخ کو آپ مکہ پہنچے مکہ پہنچ کے آپ نے کیا کیا آپ کے ساتھوں نے ایرام کھولا کیا نہیں کھولا آپ نے ایرام کھولا کیا نہیں کھولا ساری چیزیں مدینہ لہوٹنے تک ساری چیزیں محفوظ ہیں کیوں محفوظ ہیں کیونکہ اللہ رسول نے کہہ دیا تھا حضور انی مناصقہ عبادت نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوتی اور یہ عبادت کیا عبادت کا جامع ہے فرائد اسلام میں سے اللہ کی حصول صاحب نے کیا کیا حج کا طریقہ بتایا صحابہ نے کیا کیا اس کو محفوظ کیا تو حج کیا حج کیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت مخصوص ایام میں مخصوص اماکن میں مخصوص جگہوں پر کس طریقے پر کی جائے گی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عبادت کے مطابق نی دوسرا مسئلہ ہے ہمارے سامنے حکم الحج و فضیلت حج کا حکم اور اس کی فضیلت دو چیزیں ہیں حج کا حکم اور اس کی فضیلت ہم لوگوں پڑھ رہے ہیں ابھی تک دو کتاب ہمیں پڑھی کتاب السیاں کتاب السیاں اسی طریقے سے کتاب الحج بھی ہے یہ اسلام کا پانچوہ رکن ہے اسلام کا پانچوہ رکن ہے یعنی ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے اگر ہم سے پوچھا جائے حج کا حکم کیا ہے آپ کیا کہیں گے ارکان اسلام میں سے کیا ہے ایک اہم رکن ہے اور فرائض اسلام میں سے کیا ہے ایک اہم فریضہ ہے یہ ہمیں کہیں نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں بنیہ الاسلام ولا شہدت اللہ الہ الا اللہ وَعَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَعِقَامِ السَّلَاةِ وَعِتَائِذِ زَكَاعِ وَحَجِّ الْبَيْتِ بِنِسْتَتَاءِ الَيْهِ سَبِيلًا بیت اللہ کا حج کرتا حرکانی اسلام میں سے غیر دباتیں حرکانی اسلام میں سے یا فرائد اسلام میں سے تو اس کے وجوب اور فردیت کے تعلق سے اب بحث کرتے کی ضرورت نہیں یہ بنیادی فرائض ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کیا ہے قائم اس لیے یہ کہنا کافی ہوگا الْحَجُ عَحَدُ عَرْكَانِ الْإِسْلَامِ کہ ارکانِ اسلام میں سے حج کیا ہے ایک اہم رکن ہے وَفُرُودِ لِهِ الْعَضَامِ اور اس کے بڑے بڑے فریضوں میں سے ایک اہم فریضہ ہے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَدْ نَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ بَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آلِ عمران آیت نمبر سبتان میں آپ کے کتاب میں موجود ہے وَلِلَّهِ عَلَلْ نَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اللہ کے لیے اللہ بلے عبادت خاص کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جب کہا جائے الان ناس لوگوں پر واجب ہے کیا واجب ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں پہنچنے ہی کی طاقت نہیں بلکہ اس سے مراد بیت اللہ تک جانے کی اور عمرِ اکیولتِ حج کی ادائیگی کی اور واپس گھر تک آنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر کوئی سی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے جاکہ فریضہ ادھا تو کر لیتا ہے لیکن واپسی میں قلاش ہونے کا ڈھر ہے واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے گا کافروں میں کافروں کیا ہوتا ہے لوگ بھی مانگتے ہیں کافروں کیا کرتا ہے بھی مانگتے ہیں کیا کس کے لیے مانستتعہ یہ سریعہ پاور ہے تو جانا ہے نہیں تو مانگنا ہے اس کی لیے ہاتھ نہیں پھلانا ہے ہے نا ومن کفارہ اور جس نے انکار کر دیا اور یہ لفظ بطلاتا ہے کہ استطاعت نہ ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہ کرنا یہ عملی کفر ہے کیا یہ عملی کفر ہے استطاعت ہے ہمارے پاس پیسے ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ ایک آت فلیٹ اور کھرین لیتے ہیں ایک آت پرات اور کھرین لیتے ہیں نا تھوڑا تھا اور پڑھا لیتے پھر ہو جائے گا تو پھر جائیں گے ہیں نا اور بعض لوگوں میں سماز کیا کہتے ہیں آج کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی نہ ہے آپ کیسی گریب کی بیٹی کی شادی کراؤں کسی بیوہ کا سہارہ بن جاؤں کسی وہ کر دو وہ کر دو ہے نا ہر سے گئی زیادہ سواب ہے کیا بولے فضلیت کیا ہے بولہ رابیہ مسرین حج کرنے جا رہی تھی راستے میں دیکھا ایک اتیم آدمی کیا کر رہا ہے اتیم بچہ ایک مریوی ملکی کوڑے دانس اٹھا رہا ہے تو اس کو پورا حج کا خرجہ دے دیا اور گھر چلی آئے اللہ نے کہا بھاپ دکھایا کہا رابعہ بسری تمہارے اس حجتے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے سارے حجوں کا حج خبول کر لیا اور تم کو ان سب کا برابر سواب دے دیا یہ کیا ہے یہ فریض حج سے فریض حج سے لوگوں کو فیڑنے کی سادش شیطانی چال میں کہتا ہوں کوئی آپ سے بولے کہ حج سے افضل عمل کیا ہے گریبوں کی شادی کر لینا حج سے افضل عمل کیا ہے کتیبوں کی مدد کر دینا آپ کے بلا شک لیکن حج سے افضل نہیں آپ کے پاس ہے آپ اس عمل کو جاری رکھیے وہ ایک الگ کٹگری ہے آپ زکاة نکالی ہے اس میں سے دیجئے آپ صدقات کھانطہ کی ہے اس میں دیجئے اس سے آپ کا حد کی حد کا فریضہ کیا ہوگا ساکت نہیں ہوگا حد کا فریضؐ اکانی اسلام ہے و یہ فرائض یا محاصر ایسلام میں سے کرciones ان کو کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک فریضے کو ساکت کر دیں اور کیا کریں ایک فریضے کو ساکت کا اور فریضے کو ساکت کرنا کا ہے دوسروں کی مددتے ہیں فریصے کو ساکت کریں دوسرا جی بولے گا بھائی نماز پڑھ گی کہا نماز زیادہ سواب کی رہے کیا کرنے میں لوگوں کی مدد کرنے میں آپ جائے لوگ مدد کرتے رہے مریضوں کو اٹھاتے رہے بیماروں کو اٹھاتے رہے ہیں نا لوگوں کو سہرہ بنتے رہے زیادہ بات ہے اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یہ روادادیوں کا حکم دیا ہے ان کے کرنے کا مقصد قطر نہیں ہے کہ آپ فرائض کو ساکت لیتے ہیں ان کو ادا کریں اس کا قطر مقصد نہیں ہے اسی لئے جو لوگ یہ وسوسے ڈالتے ہیں ان کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے جہاں حج کی فرضیت کی بات کہی ہے وہی بھی کیا کہا ہے کہ اس کا انکار عملی کفر ہے مومن کا پارا گھٹے زبان زبان انکار نہیں کر رہا ہے لیکن عملی طور پر کیا ہو کفر ہے عملی کفر کی دلیل بھی بھی آئے گی حدیث میں تاریکی نے حج کی سلسلے میں ابھی دلیل آکے آئے گی کہ عملی کفر کیسا ہے اللہ کو صورت آخر نے اشارت رمایا جس کے پاس استطاع بھی ہاں پھر بھی اس نے حج نہیں کیا ہاں پھلائیسہ آلیہ این یمودہ یہودین اور نصر آئے ہیں اس کے بات کو اللہ باری ریب اللہ نے ایرول غلیل کے اندر مجموعہ طور پر صحیح کرا دیا ہے اللہ کو صورت شاہر ترمایا کہ اگر استطاع کے باوجود کوئی شخص حج نہیں کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کیوں یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے ہاں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی یہودی مرتا ہے یا عیسائی یعنی اللہ غیر فطرہ مر رہا ہے ایسی اللہ نے کیا کہا ومن کفرہ کہا اور یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے کہ انکار فردیت حج کیا ہے یہ عملی کفر ہے انکار کر رہا ہے یا اتقادی دور پر کر رہا ہے تو تو کافر ہو گیا یقینا ہم کہیں گے کافر ہو گیا کیونکہ اتقادی کافر ہو جانا جو ہے کفر حقیقی ہو یہاں پر کیا ہے یہ کیا ملتے کفر عملی اتقادی نہیں آپ اس کو بولے بھلے فریض اسلام ہاں مانتا ہے فریض اسلام علیکن میں فریض اسلام کی شادی بچانا ہے ہے نا پھر اللہ زیادہ دے گا جانا ہے نا تو کہیں گے یہ عملی کفر ہے ہے نا وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْكَ فَرَاد جو انکار کرے فَإِنَّ اللَّهُ ذَنِيُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالی سارے جہان والوں سے کیا ہے بے نیاز سارے جہان والوں سے بے نیاز ہیں آپ اس لبس کو سمجھ سکتے ہیں اس کے تفسر میں اگر سارے لوگ ایک متقی آدمی کے دن کے برابر ہو جائیں اللہ کی عظمت میں کچھ اضافہ نہیں کرتا ہے یعنی سارے لوگ متقی بن جائے دنیا کے لوگ کوئی کافی نہ رہے کوئی مشکل نہ رہے کوئی مولید نہ رہے کسی کا ایمان وہ تو دلدن نہ رہے کتا اچھا لگے گا لیکن پھر بھی ہمارا ایمان اللہ کی عظمت کچھ بڑھا دے گا اسے نہیں ہے اللہ نے پہلے سے صاحب عظمات ہے ہے نا اس کی ذات بڑی عظیم ہے اس کے عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اللہ اور اللہ نے کیا کہا اگر سارے لوگ مل کر کے نیک برے عظم مل کر کے ایک انتہائی برے آدمی کے دل کے مانند ہو جائیں اللہ کی شان کو بٹا نہیں ہے اللہ کیا ہے غنیون العالمین اللہ نے کہا اگر میرے عظموں کو پوری دنیا نہ مانے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سارے لوگ مال لیں تو اللہ کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس کی عظمت میں مزید برہدری ہونے والی نہیں ہے اللہ نے حکم دیا حج کو اور عمرے کو کیا کرو لوگوں کے لئے مکمل کرو اور سورہ حجم اللہ عنہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم قالتا وعدن فی الناس بالحج یا توک رجال وعلا كل ذامن یا تین من كل فجر لیشہدوا منافی علاہما يسکر اسم اللہ علا ما رزقو من بحیمت العنار والی حدیث او بنا رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا حدیث پیپر چکاہو بنی الاسلام ولا خمس سن شہادتی اللہ الیلہ اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقاب السلاة ویتائی الزکاة وحج البيت وصوب رمضان ابن امریکی روات میں اس طرح الفاظ ہے حج البيت وقدم صوب رمضان كاہو لازم اللہ وذوکر منها الحج اس میں کس کا تذکر کیا گیا ہے حج کا یہو كاولتا ہے حکم حکم اجماع وقد اجماعت الامت على وجوب الحج موشتتی مراتن واحدتن پر عمر امت کا عزم ہے کہ موشتتی کے اوپر موشتتی مراجعہ پر کون ہے موشتتی آزاد بالغ موشتتی کون جو آزاد ہو جو کیا ہو بالغ اکل تو ہی ہے اکل ہی کرے گا وہاں غیر اپنے شابیل نہیں نہیں ہوگا میں خور کی اور کیا بلتے ہیں کیشن لگا رہا ہوں آزاد اور بچے کی آج کا ملتے ہیں بڑے کیوالک کی اس لیے کہ اگر نابالک اپنے والدین کے ساتھ یا کسی کے ساتھ حج کر لیتا ہے تو وہ فریضے حج کی طرف سے کافی نہیں ہوگا بالغ جب ہو جائے گا اور وہ مقلق ہوگا کرنے کا تو اس کو فریضی حج کرنا ہوگا ایسے ہی غلام اپنے آقا کے ساتھ کئی حج کر چکا رہا ہے لیکن وہ مقلق نہیں تھا کیوں کیونکہ غلام تھا کیونکہ اس کے پاس اپنا مال نہیں تھا اگر آزاد ہوتا ہے کیا کرنا پڑے گا فریضی حج ادا کرنا ہوگا اگر بہت اللہ تک پہنچنے کیا کرتا ہو طاقت رکھتا ہے یہاں پر امت کا عجمہ ہے حد واجب مستطیب پر ایک مرتبہ عمر اگر فریضی ایسا ہے ایک مرتبہ ادا کرنا ہے ہے نا لیکن اگر کوئی آدمی کیا کرتا ہے بار بار ادا کرتا ہے تو بکیا حج اس کے کیا ہوں گے نفل مانے جائیں گے نا تتوہ مانے جائیں گے اللہ انتتوہ سلام اگر کیا کریں آپ نفلی کریں یہ ورنہ جو ہے حج کتنی مرتبہ فردہ صرف ایک مرتبہ ایک مرتبہ اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ آئی ساموشی میں دوسرا حصہ کا فضلت کا ہے ورادہ فی فضل حج اے حدیث کثیرہ منت حج کی فضلت میں بہت بہت سی حدیثیں آئی گئی ہیں انہیں حدیثوں میں حدیث ابی حریرہ کونسی ہے ابو حریرہ دلالہ زرانہوں کی حدیث جو مرفوع ہیں کہتے ہیں اللہ وسلم نے ارشاد روایا اگر کوئی آدمی ایک عمرہ کرتا پھر عمرہ کر لیتا ہے یہ دوسرا عمرہ پہلے عمرہ کے درمیان جو فاصلہ تھا اس کے درمیان جو گناہوں کا کیا ہے کفارہ ہے اللہ وسلم نے کہا وَلْحَجُّ الْمَغْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ ایلَّلْ جَزَاءٌ اَائَاً ہَجْ مَغْرُور﹑ جَزَاءً جَزَاءَاً جُسْ puma رَاضِي ہوگا جِزَاءَاً 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 جِزَ zoo ہو جائے گا جس کو اللہ کی رہفت گئے چکی ہوگی وہ جائے گا اس پر اللہ کا فضل ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہ تو ساری چینہ حاصل ہوگی گویا جنت مل گئی کیا حاصل ہو گیا سب حاصل ہو گیا جنت گول ہے انشانہ جنت مل گئی تو ساری کامیابی کی چیزیں کیا ہوگی اس کو مل گئی تو لیسا رہو جزاون اللل جنت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج سے صغائر اور قبائر سارے گناہ کیا ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں صغیروں گناہ نہیں صغائر اور قبائر سارے کہ ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں وقال آگے دلیل آ رہی وقال صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دلیل یہ ہے ہے نا من حج للہ جس نے اللہ کے لئے کیا کیا حج کیا فلم یرفوس رفظہ یرفوس رفظہ یرفوس رفظہ مانے کیا ہوتا ہے شہوات کی باتیں کرنا اور رفظ کہا جاتا ہے کس کو عمومن جمع کو بیوی کے ساتھ مباشرت کو رفظ کہا جاتا ہے مراجعبر کیا ہے شہوات کی باتیں کرنا سیکس کی باتیں کرنی فلم یرفوس اس نے جو ہے شہوات نفسانی کی باتیں اپنے حج میں نہیں کی ولم یفسق اور کیا نہیں کیا فسق والے کام فسق اور گناہ کے کام نہیں کیے اللہ کی نافرمانیوں کے کام نہیں کیے راجعات کا یومن ولدتہ امہو وہ ویسے لوٹا اپنے حج سے جس دن کچھ دن کی بری کے سر اٹھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا بچہ جب اپنے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ گنے گار ہوتا ہے کہ ماسوم ہوتا ہے ہر کوئی اس کو ماسوم کہتا ہے چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو چاہاں پارٹی کا نام کیا کہتا ہو دوست ہو دشمن ہو بچے کو سب کیا بولتے ہیں ماسوم ہے نا تو اللہ رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لئے حج کرتا ہے اور حج کی شرطوں کو پوری کرتا ہے قرآن میں کیا ہے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ تو حج کے اندر نہ رفس ہے نہ فسوق ہے نہ جدال ہے فسوق میں جدال شامل ہے جدال شامل ہے کیوں لیکن جدال قرآن نے علیہ ذکر کیا ہے کیونکہ فسوق اور محمد کیا ہے حقوق اللہ سے مطالب ہوتے ہیں اور جدال کس سے مطالب ہوتے ہیں حقوق العبادسی اس لئے قرآن نے تیروں میں ذکر کر دیا ہے حدیث میں دونوں ذکر ہیں یہاں پر ہم کہیں کہ فسوق میں جدال کیا ہے مدد جعلا شامل ہے ہے نا وَلَدَتْهُ اُمْهُ الٰہ غیر ذالکہ میں نے حدیث کہتے ہیں اور بہت بھی کیا ہیں حدیثیں ہیں دوسرے دوسرے ایک اور ہے جو آپ سنتے ہوں کے بعد تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد کیا کرو فَإِنَّهُوَ يَنْفَيَانِ الْفَقْرَ وَالْضُّرُوبِ اس لئے کہ یہ تو انہوں کیا کرتے ہیں مہتاجگی کو اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں حج کرنا اور عمرہ کرنا مہتاجگی کو اور گناہوں کو کہہ کرتے ہیں مٹا دیتے ہیں کیسے کماتن فِلکی رُخَ بُسَلْحَدِيدِ وَدْضَ عَبِيَوَلْ فِرْضَ جیسے بھٹی ہوتی ہے جس میں لوہا تپایا جاتا ہے سونا تپایا جاتا ہے چاندی تپایا جاتی ہے کس نے تپایا جاتا ہے اس کو تاکہ اس کی گندگی کیا ہو جائے نکل جائے سورا نکھڑ جائے چاندی نکھڑ جائے ایسے ہی آدمی جب حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اللہ تعالی گناہوں سے اور فقر و فاقہ سے کیا کرتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے یادیس میں کیا ہے فضیلت کی ہے اور بہت سی روایتیں آپ پائیں گے ہے نا کہ آدمی جب جو ہے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی رکاب میں قدب رکھتا ہے اور اور اس کے ساری شرطیں اس کی صحیح ہوتی ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے تیرا حج کیا ہو مقبول ہے حدیث ہے کہ حاج ہی اگر حاج تے حاج میں مر جاتا ہے انتقاط کر جاتا ہے اللہ تعالی کیا کہا قائد نہو ملبین اٹھایا جائے گا آپ کیا پوچھتے ہیں اس کا حج مشرق کو جیسا ہوگا نہیں قبول ہے اگر کوئی آدمی شرکی آقایت کے ساتھ حج کرتا ہے تو اس کا حج ویسے ہوگا جیسے مشرقی نماز کا حج کرتے تھے قبول ان کا حج نہیں قبول ہے شرک کے ساتھ کوئی بھی آمان اللہ کیا قابل قبول نہیں ہے شرک کے ازگر رہے گا تو شرک کے ازگر رہے گا تو قوت ریا ہے اللہ تعالی اس کو بھی قبول نہیں کرتا لیکن شرک کے ازگر ہونے پر ہم اس کو پر مشرق کا حقم نہیں لگا سکتے ہیں ایک مسئلہ حج مبرور ما هو الحج المبرور حج مبرور کیا ہے حج مبرور مبرور ہم سمجھ سکتے ہیں مبرور کہا جاتا ہے کہ اس کو بھر سے مبرور ہے مبرور جس میں نیکیاں شامل ہو تو ہم حج مبرور کے تعریف اگر کرنا چاہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے کونسا حج حج مقبول جو اللہ کیاں قبول کر لیا جائے کچھ لوگوں نے کہا حج مبرور سے مراد جو حج جو حج جس حج پر اللہ طرح ثواب دیتا ہے اور وہ حج کونسا ہے فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ کیا ہے فَلَا رَفْسَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَالَ فِلْ حَج ہے نا یہ حج کیا ہوا حج مبرور یعنی صرف نیکیوں کی بنیاد پر کیا ہوا حج جس میں رفض بھی نہیں شعبات بھی نہیں ہے جس میں کیا ہے فِسْق وَفُجُور بھی نہیں ہے جس میں حقوق اللہ کے قوتائی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا صرف نیکیہ نیکیہ ہے نیکیوں پر مشتمل حج وہ حج مبرور حج مقبول بھی ہے اور وہ حج کیا ہے حج خالی ملال آسا بھی اور ضنوب بھی جو آسامر ضنوب سے کیا ہے خالی ہے صرف طاعت پر مبنی ہے نا حسول کیا کہتا ہے مبرور آپ کو کچھ نہیں کہ یہ اسی جنائی قبیرہ کیلئی موقع تھی تو اس میں حقوق العباد کا معاملہ کیسا ہے حقوق العباد کا معاملہ بندوں سے مطالق ہے الگ رہے گا اس لئے حجیوں کے لئے مصنون اور بہتر یہ ہے حج میں جانے سے پہلے اپنے حقوق کی ادائیگی کر کے جائیں ورنہ ایسا نہیں ہے کہ حج کرتے تو جا رہا ہے اور لوگوں کے قرضے باقی ہیں لوگوں کے حقوق قصد کیا ہوا ہے لوگوں سے مہمانیاں کی کیوں کی ہوئی ہیں شاید جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے بھی آئے گی ہمارا قرضہ دیکھے چلے جائیں گی ہے نا آتا بھی یہ تو کیا کرتا ہے لوگ امید لگاتے ہو سکتا لوگوں کے قرضہ باقی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے نا ورنہ حج کچھ تھی دلیلیں ہیں سب مجھلاتی ہیں کہ گناہیں کیا ہوتے ہیں شرط ہے بندہ اس کو معاف کر چکا ہو یا بندے کی زمین سے آدمی کیا ہوتے ہیں اس کے بعد میں تیسرا مسئلہ ہوا ہے سامنے ہیں ہل یجب فی الامور اکسر میں مر رہا کیا عمر میں ایک مرتبہ سے زیادہ واجب ہوگا فرض ہوگا ہمارے کیا مارو مشروع ہے حج کتنی مرتبہ فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ گویا یہ فریضہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی اعزاد کی توشے کی راہلہ کی راہلہ ہے نہیں سفر خرچ یا خرچ سفر ہے نا جو آپ کے خرچ جو آپ کے اوٹر ہوتا ہے دونوں کے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو خرچ کتنی مرتبہ فرض ہے صرف ایک مرتبہ فرض ہے ہے نا کہتے ہیں عمر میں حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے صرف ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ کر لیتا ہے تو یہ بار بار کرنا کیا کہلائے گا اس کا نفلی حج کے لائے گا یہ فرض ہے ایک ہی مرتبہ ہے پہلا حج آپ کے کیا تھا فرض ہے لحدیث ابھی حریرہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فہج اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا ہے حج کو فرمت کیا تو حج کرو فقال رجل اکل آمین یا رسول اللہ ایک آدم نے سوال کر لیے اللہ رسول کیا ہر سال کرے گا بات 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 سنات آتی ہے کہ اطرائب نے حبیث اور تمہینی کی جو میں سوال کیا تھا اور ان کے نفس میں ان کے جی میں کچھ شدت زیادہ تھی ہے نا سوال کر لیا فقالا یہ روایت شٹ کٹی ہے بات بات سنات ہے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے کہا لو قلت نعم لوجبت اگر میں ہاں کہہ دیتا تیرے جواب سوال کے جواب میں تو ہر سال حج واجبہ رہتا مالدار اوپر ولم استطاعتم اور تم طاقت نہیں رہتے ولیکن حجت الواحدہ لیکن کیا ہے یہ فریضہ ایک ہی حج کا ہے ایک ہی مطلب کیا کرنا ہے پورا کرنا ہے فقالا لو قلت نعم لوجبت ولم استطاعتم اور تم طاقت نہیں رکھتے ولی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری دلیل اللہ یہ تو قول واللہ کے بھی تھا فیرے دلیل اللہ قسول نے کیا ایسا کیا ہے کہ آپ نے ایک حج کیا ہے ہاں آپ نے ایسا ہی کیا ہے ہے نا اللہ قسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حجت کے بعد صرف ایک ہی حج کیا سن دس حجت باکر اجمل علماء اللہ علیہنہ اللہ عنہ الحج لائی دلمستقی اللہ مراتاً مہائی ہے یہ کوئلی دلیل بھی آئی صلی اللہ علیہ بھی ہے ہے نا اور علماء کا اجمہ بھی ہے علماء صلی اللہ علماء کا ہماری صحابہ سے لیکن کہ اجمہ ہے کہ ہرج عمر میں سے کتری منا rechts فرد ہے مستقی پر ایک بار چلیل وعلیہ لیکن جو مستقی ہے جو طاقت رکھتا جانای کی اس پر واجب ہے کیا واجب ہے این یبادیرہ بی ادائیہی کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کریں ایسا نہیں ہے کہ ابھی دوزار بیچے اللہ میں انسان حج کرنے کا آہل ہوں پرائیوٹ سے بھی جا سکتا ہوں نہیں نہیں سرکاری میں نمبر آئے گا تب ہی جائیں گے کیا ہی کہ نہیں کہ بھی رک جاؤ ابھی بچی کی شادی کرنی ہے اگلے سال پھر بچے کی شادی کریں گے اس کے بعد پھر ایک فلیٹ اور خریدیں گے اس کا ایک پرات اور خریدیں گے پھر جائیں گے دنیا سے پیٹ نہیں بڑھتا ہے ہے نا وہ فریض ہے ادا کرنے تک آپ رہیں گے یا نہیں رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں نہیں کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ اللہ کا سوچ حضرم نے حکم دیا کس کا جلدی کرنے کا حج کیا کرنے کا جلدی کرنے کا ادا تحقق شروع تو اگر ہم کی فرضیت کی شرطیں ثابت ہیں تو کیا کرنا اس کو جلدی کرنا ہے مؤخر نہیں کرنا ہے وَيَا سَبْ بِتَاخِیرِ ہی لَغَيْنِ عُذْرِ اور بغیر عُذْرِ کے اگر مؤخر کر رہا ہے تو کیا ہوگا میں بنے گار ہوگا لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمْ تَعَجَّلُوا الْحَجِّ اللَّهُ سُنْ لِكَا شَطْرُ مَایا حج کی جلدی کرو حج کی جلدی کرو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ سُمَّهِ کا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے لئے کیا پیش آ جائے گا یا اس کو کیا درپیش ہوگا مِنَ الْمَوْتِ عَوِي الْمَرْتِ عَوِي الْعُزْرِ کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ مر جائے گا؟ وہ بیمار پڑھ جائے گا؟ اس کے کوئی 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 جائے گا؟ آبن فرطن مال یا کوئی اعمال کیا ہو جائے گا اس کا؟ ختم ہو جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہاتھ آیا ہے تو صحیح دیکھے کیا کرنی جی اس کا؟ استعمال کرنی چیز ہے حیداد وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وہی نبایت جس کو میں نے آپ کے سامنے ذریب کیا تھا ہاں یہ نبایت مرفوعًا بھی مذکور ہے اور موقوفًا بھی مِنْ تُرُقِنْ يُقَوْلِ بَعْضُهَا بَعْضَ ایسی سندوں سے تُرُق کریں اسانیت ایسی سندوں سے بعض سندے بعض کو کیا کرتی ہیں؟ تقریت دیتی ہے بعض سندے بعض کو مضبوط کرتی ہیں حدیث کیا ہے؟ مَنِسْتَتَعَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجْ جو حج کی طاقت رکھتا ہے لیکن حج نہیں کیا فَلْيَمُتْ اِنشَعَ يَحُودِينَ وَإِنشَعَ نَسْرَانِينَ چاہے وہ یہودی مرے چاہے کیا مرے؟ نسرانی مرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قومن قفرہ کی صحیح تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے کہ کیا ہے؟ ہماری کیا ہے یہ؟ کفر ہے اور اگر اس کے اعتقال میں تھا تو یہ اسی طریقے سے موت پائے تھا جس کا یہودی اور نسرانیوں کے علا غیر ملنا ہوتی ہے اسی طریقے کیا ہوگی؟ موت ہوگی اور یہ روایت بہت سخت وعید ہے اور آپ کیا حشیت کیا ہوا ہے؟ رباو احمد وحسنہو العربانی ہے نا؟ ومعنہ ما یارزو لہو آئی ما یطرہو ویادو سلہو ہے نا؟ اور میں نے کہا یارزو لہو مانا کیا ہے؟ کیا پیش آتا ہے؟ وہ سرستہ اس کی موت آجائے؟ وہ سرستہ بیمار پر جائے؟ وہ سرستہ آدھار ہو جائے؟ مستو سرمال کیا ہو جائے؟ وہ فوت ہو جائے؟ ختم ہو جائے نا؟ چودہ مسئلہ ہے شروط الحج حج کی شرطوں کا حج کے عبادات میں ہم نے شرطیں پڑھئی ہیں ہم نے شرط پڑھئی تھی روزے کے لیے ہم نے شرط پڑھئی تھی کس کے لیے؟ زکاة کے لیے ہے نا؟ یہاں پر شرط ہمارے سامنے کس کی ہے؟ حج کی پانچ شرطیں ذکر کیا ہیں پہلی شرط ہے اسلام دوسری شرط ہے کیا؟ اقل کا ہونا تیسری شرط ہے بالغ ہونا چودہی شرط ہے آزاد ہونا پانچوی شرط ہے آدمی کا مستطی ہونا صاحبِ استدعات ہونا یہ ہے ہم اس کو جو سکتے ہیں حج کور کرے گا المسلق، العاقل، البالغ، الحر، المستقیم حر یعنی آزاد حر یعنی آزاد حر جو ہے زیدہ کس کی؟ آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں بندہ، غلام، حر یعنی آزاد جو کسی کے غلامی میں نہ ہو آپ دیکھیں آپ دیکھیں غلامی مطلب مطلب غلامی، حریت آزادی ہم لوگ غلامی بولتے ہیں حریت پسند ہے نا؟ حریت پسند جو طفقہ ہے وہ مطلب اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے آزاد ہے یہ اللہ کے عقامات سے آزاد ہے ہے نا؟ وہ جب جو ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر نہیں ہیں ہم لوگ اللہ کے بندوں میں سکھا ہے بند ہیں ہے نا؟ اور اللہ کے غلامی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں پڑھیں گے تیتے کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ اس کو دریلے کے ساتھ موجود ہیں اس سے مرے گزر چکی ہیں ہے نا؟ جو اس طرح تولے موجود میں لہتا ہے خمسات شروط حج کے واجب ہونے کے لئے پانچ شرطیں لگائی جائیں گے پہلی شرط ہے الاسلام جاری بات ہے کہ ارکان اسلام کا مقلف کون ہے؟ مسلم کافروں کے لئے نہیں ہے نا؟ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے تو یہ کون ادا کرے گا؟ امتِ استجابت جو امتِ استجابت ہیں امتِ دعوت ہے نا؟ وہ لوگ جو اسلام لے آئے ہیں اس کے مابند ہیں ہے نا؟ غیر مسلم کافر مولید کو نہیں کہیں گے تمہارا پر حج پارس ہے تمہارا پر نماز پارس ہے نہیں مولیں گے جب تک کیا کرے گا وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے داخل نہیں ہوگا اور یہ ترتیب ہے اللہ نے کہا کیا؟ حجتِ معاست کو یعنی کی طرف بھیجا کیا کہا؟ اِنَّكَ تَاتِ قَوْمًا بِنْ اَهْلِ كِتَابِ فَأَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ شَهَادَةِ اللَّهِ الْلَهِ الْلَهِ الْلَّهِ وَعَدْنَ مُحَمَّدَ الرسولُ اللَّهِ یعنی رسول اللہ تم کو دعوت دوگالی کتاب ہوں فَإِنْ هُمْ عَتَاؤُوا لِذَلِكُ اگر تمہاری اس سلسلے میں بات مان لے تو فَأَكْبِرْهُمْ اَنَّ اللَّهَ تَرَضَ عَلَيْهُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ وَلَيْا یہ نماز کس پر پڑھتا ہے؟ مسلم پر زکار کس پر ہے؟ مسلم پر حج کس پر ہے؟ سیابر آمدان کس پر ہے؟ مسلم پر میں مسلم یہ دیکھنے گا اس کو ہے نا؟ پہلی شرط اسلام فَلَا يَجِبُ الْحَجُ عَلَى الْكَافِرِ دوسری چیزیں دیکھئے گا جو ہمارے ہاں بڑے شد و بس کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ لوگ بیار کرتے ہیں ہمارا ہندو پروسی کون سی تارام پچوری کہتے ہو؟ آج روزی سی تھی آج روزی سی تھی ہمارے ساتھ اس کے منز سے ٹا فرق پڑھ جائے گا اللہ پبول نہیں کرے گا مسلم لائے سے شیئر پنیا کیونکہ مسلم نہیں ہیں کافروں سے اللہ طرح نہ فریغہ پبول کرے گا نہ نبول قبول کرے گا لا يقبل منہ عدل صرف ولا عدل کوئی چیز قبل قبول نہیں ہوگی قبولیت کے لئے شرط کیا ہے؟ ایمان و بیسلام وَمَنْ يَفْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَا وَوَ فِي الْآخِرِ وَقَتِبْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاً مَنْزُورًا شرط ہے اسلام کا ہونا ہے نا اس عبادت کے لئے بھی کیا ہے اس شرط؟ اسلام نِعَنَّ الْإِسْلَامَ الشَّرْطٌ لِسَّحَتِ الْإِبَادَةِ عبادت کے صحیح ہونے کے لئے اسلام کیا ہے؟ شرط ہے دوسری چیز عقل دوسری شرط کیا ہے؟ عقل عقل کا پائدانہ کوئی پاگل عالم حج کرنے چلا جائے اور حج کر کیا جائے؟ وہ پنگلیٹا کا پنگلیٹا ہے تو کچھ پتا نہیں کہاں گیا تھا کہاں نہیں گیا تھا گھر والے پاند باند کیا اچھ کر باہر اس کو فرید آدھا ہوگا اس کا؟ نہیں آدھا ہوگا کمی نہیں آدھا ہوگا اس کا آج کیوں؟ کیوں کہ بچرا لا یدری ما یا فل کیا کرنا اس کو پتا؟ نہیں جبکہ عبادت کے لئے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اخلاص کا ہونا ضروری ہے اور ان چیزوں میں کیا بول لائے کیا کر رہا ہے اس کے حضور قلب کا ہونا کیا ہے؟ جو اس کو کچھ نہیں پتا ہو تو بچارا ماتو ہے پاگر آدمی ہے ہے نا؟ یا کہ ڈھولا آدھا کو کچھ پتا نہیں بچارے ہو اس کے اوپر فریضہ آئے تھا گھر چھ مال دارہ کیا ہو؟ بھائیوں کے بٹوارے ہیں وہ اس کو کروڑوں کے پرابٹی ملیے لیکن جو ہے وہ ماتو ہو تو خود تابے کس کے؟ وہ کسی اکلمت آدمی کے تابے ہیں تو ایسے آدمی کو اوپر حج نہیں ہوگا گھر چھتے پائی جائے دوسری ہے نا؟ اور جنون کی حالت میں پاگر پن کی حالت میں حج صحیح بھی نہیں ہوگا لئننالاقل شرط للتقلیف اس لیے کہ اللہ جب مقلف پڑتا ہے کس کو مقلف کرتا ہے؟ اقل مندلوم اقل مندلوم اللہ کہا کرتا ہے؟ مقلف کرتا ہے اس لیے کیا کہا گیا ہے؟ روفی القلم و انسلس اس لیے لوگوں سے قلم کیا کر دیا ہے؟ اللہ ان کا گناہ ان کے اچھائی کچھ لیتا ہے نگلے کیوں وہ ابھی کس میں چلا ہے؟ پاؤس کر دیا گیا ہے روح جا گیا ہے فیق ہو جائے گا تو قبول کیا جائے گا جو کرے گا ہاں و مرفوعنا لوگ القلم حتی یفیق افاقہ پارے تاک مرفوع قلم مرفوع قلم یعنی اس کے گناہ اور نیکے جگی نیجا ہے ہمارے پاس اگر ذرائع ہیں کہ آپ کو اگر کوئی اٹھاتا ہے پھر سوچتے میں سوتے ہیں ہم کیا ہو جائیں گے تب گنیگار ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں یہاں مرات کیا ہے بائی کانس کبھی سا ہوا آمار بھی لگائے در والے آپ کو جگائے بھی آپ کی نید نہیں کھلی نہیں کھلی نیدہ آپ کھلنے ہی دیکھنے دنی کل گیا نماز نہیں پر پھائے تب کیا کرنا آپ کو خزا کرنے ہے نا جانبو چھوڑے چھوڑے ہیں تو اللہ خیش کریں ہے نا والی نائم حتہ والی سبی حتہ یبلو والی المجرون حتہ یوپیق اور روایت آپ دیکھنے آپ کے حوالاں دیا ہوا ہے کہ وہ ابو داود وفر ماجہ وصاہ البانی تسیل شرط ہے ان بلو بالغ ہونا فلا یجیب الحج على السبی دلیل وی جو بھی گزری رفیق قلم ور سبی حتہ یحتلی یا حتہ یبلو لانہ لئے سبی آلی التکلیف اسے مکلنف بھی نہیں نبالی لئے تو مکلنف نہیں ہے ومرفور عنو القلب حتہ یبلو غالی حدی سنما دی یہاں تک کہ جو گزری حدیث ابھی گئی ہے دوسرے شفتوں میں ہے نا یہاں تک کہ کیا ہو جائے وہ باری ہو جائے روفی اور قلب اور سلاسہ حدیث جو گزری بھی لیکن لو حج فحج صحیح لیکن بچہ اگر حج کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی اس بات کر آیا جاتا ہے حج کیا مانا جائے گا اس کا صحیح مانا جائے گا اگر بچہ سننے تمیز کو نہیں پہنچا تھا سننے تمیز یعنی بچے کو جو کہا جائے وہ کر لے تمیز یہ اس کو دعایات کرائی جائے اس کو احرام پہا ہے بتا جائے کہ کوئی احرام گا یہ نہیں کرتے ہیں پر ٹھیک نہیں کریں گے سمجھ دار تو سننے تمیز بات بھی کب پہنچتا کجھوں کو نے کہا پانچ سال کو کجھوں نے کہا سات سال کو انہوں کا کہا جائے گا بچہ ممیز ہو گیا تبیز اسے بچے نماز پڑھنے آتے بات بچے پندہ سال کے بھی آتے بالو ہو جاتے ہیں لیکن نماز میں کیا کرتے ہیں بھگز والے کو مارتے رہتے ہیں سجدہ میں کیا کرتے ہیں پیچھے والا اٹھا کر کے سر سے تاکتے تھے کون آرہ کون جا رہا ہے بات بچے چلو رہتی اور بات بچے چھ سات سال کے آتے ہیں لیکن ان کو آپ کتنا کی کچھ مولیں یہ لیں گے نہیں باقاتہ سب کے ساتھ ملکے کھڑے رہیں گے دعائیں پڑھیں گے اور بڑوں سے زیادہ احتمام ملواز پڑھتے ہیں کیونکہ سکھائے ہو گی رہتے ہیں یہ بچہ ممیز ہے چھوٹا بچہ کیا یہ ممیز ہے ایسے کوئی بچے سکھا دے گا آج کا طریقہ کیا بٹا کسی طرح کرنا ہے برابر ویسا کرتا ہے تو اس کانچ کا ہوگا وہ صحیح ہوتا وہ اپنی نیت خود کرے گا اس کا چاہت کیا ہوگا قبول مانا جائے گا انشاءاللہ اور عجل کس کے اس میں لکھا جائے گا وعدین کی خرچ ہو کر رہے ہیں ہے نا لیکن فریضی اسلام سے کافی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے جب مکلف ہوگا اور مستطیر رہے گا کیا کہنا پڑھے گا اس کو فریضی آدھا کہنا پڑھے گا اب اس کہنا پڑھے گا بلا خلافی بینہ آلی العلم اس میں کوئی افتلاس نہیں لباروہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوما ان امراتا نفعت صبیعا فقالت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنوان کی روایت ہے کہ اللہ قصول کہتے ہیں تو مجدہ بھی ایک عورت نے اپنا ایک بچہ اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھایا جو قسمتا تھا اعرام میں تھا مازمتوں صلاحات ایک اعرام میں تھا چھوٹے بچے کو اعرام میں آئے گا کیا کہا اللہ کے ساتھ سے کیا کہا اللہ کے ساتھ سے کیا کہا اللہ کے ساتھ سے اس کا بھی حج ہو جائے گا کہاں اس کا بھی حج ہوگا اور تس کو کیا ملے گا عجل ملے گا اللہ کے ساتھ سے کیا اللہ کے ساتھ سے کیا جس کسی بچے نے حج کر لیا سمہ بلک پھر کیا ہو گیا وہ بالک ہو گیا دلیگوں نے سنیے گا کیونکہ دلیل ہمارے اگلے شرط سے میں ہوتا لے گا جو کوئی بچہ حج کیا پھر بالک ہوا سمہ بلک حج کرنے کے بات کیا ہوگا وہ ملوغت کو پہنچا فعلی حجت اخراب تو اس پر دوسرا حج ہوگا کب اور کسی غلام نے اگر حج کیا پھر آزاد کر دیا گیا حج کی ادائیگی کے بعد آزاد کر دیا گیا فعلی حجت اخراب تو اس پر بھی کیا کرنا ہوگا مستقی ہوگا دوسرا حج کیا کرنا پڑے گا اس پر کرنا ہوگا فرض ہوگا اور یہ روایت کہتے ہیں اَخْرَدَهُ الشَّافِعِ فِي مُسْنَدِهِ بِتَرْتِبِ السِّندِ وَالْبَيَتِ وَسَا حُشِعِ قَلْبَانِ فِیرْوَائِ الْقَلِيلْ بِرَاتْنِ سِدْتَوْسَمَانِدْ بَاطْتِسَنْمِيَا سندھی جو ہے ہم سندھی رحم اللہ جو کیا بلتے ہیں اس کے اپنے ہاشیہ 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 کے کتابوں پر ہے تو مستقید شافی برگم کیا ہاشیہ ہے تو کہتا ہے جس میں ہاشیہ سندھی ہے اس کے حساب سے سامانہ پر ویرہ موجود ہے آپ پر جو ہے کیا رحم نمبر موجود ہے چودش شافت ہے ہوریت کی ہوریت کے بعد گزر چکی ہے ہے نا تو کہتے ہیں غلام پر حد واجب نہیں ہوگا لئنہو مملوک لا ہی ملکو شیعین کیوں حد واجب نہیں ہوگا اللہ نے حد کیس پر واجب کیا ہے مستقید پر یہ تو خود غلام ہے مملوک ہے کسی اس کا مالک نہیں ہے خود سامان کی حسد اس کی ہے ہے نا لیکن لو حج سا حج ہو لیکن اگر حج کر لے تو اس کو حج کر لے گا صحیح ہوگا انکان بیدن سیدہی اگر اس کے سردار اس کے آقا کی اجازت سے ہے تو وقد اجمع آل العلم لیکن علماء کا اجمع ہے ان المملوک یا اذا حج فی حال ردقی کہ غلام اگر اپنے غلامی کی حالت میں کیا کر لیتا ہے حج کر لیتا ہے ثم او تقا اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے فَعَلَيْهَجْتُ الْإِسْلَامِ تو اس پر فریضِ اسلام آئد رہے گا کرنا ہوگا اس کا غلامی کہ کیا ہوا حج فریضے کے دل ساکت نہیں ہوگا کیوں لیکن وہ مکلفت مکلف نہیں تھا مکلف جب ہوگا کیا ہوگا اس کے پر حج آئد ہوگا اذا وجدہ الادانی کا سمیلہ اگر وہ حج کرنی کی طاقت مٹ پاتا ہے تو وَلَا يُجِزِّهُ أَنْهُمَا حَجَّ فِيْهَا لِلِقِ اور غلامی قیانت میں جو حج کیا ہے وہ حج اس کے لئے کافی نہیں ہوگا لَقَوْلِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْحَدِيثِ الْمَادِي الْمَادِي ذِكْرُهُ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ سُمَّ عُتِقْ جس کسی بندے نے جس کسی غلام نے حج کیا اس کسی غلام نے حج کیا اس کسی غلام نے حج کیا پھر وہ آزاد کر دیا گیا فَعَلَيْهِ حَجَّتُ اخرى آخری چیز ہے ہمارے یہاں آخری شرط ہے استطاعت کا ہونا استطاعت کا ہونا ان چار شرطوں کے ساتھ استطاعت کا پایا جانا جو بنیادی شرط ہے طریقے سے کیونکہ سب کچھ ہو استطاعت ہی نہیں ہے تو آدھی مسلم ہے آقل ہے اور بالغ ہے اور آزاد ہے لیکن مالی نہیں ہے اس کے پاس تو حج کر پائے گا نہیں کر پائے گا استطاعت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِسْتَتَعَ الْاِلَيْهِ سَبِیْرَ فَغَيْرُ الْمُسْتَطِعِ مَالِيَنِ مالی اعتبار سے غیر مستقی بِأَنْكَانَ الْاَيْنِكُ زَادَرْ يَكْتِ وَيَكْتِبَنْ يَعُولَ کہ اس کے پاس توشہ نہیں ہے کہ اس کے لئے اور اس کے اہلو حیال کے لئے کافی ہو تو ایسے آدمی کو پر کیا ہوگا حج واجب نہیں ہوگا بقیہ جو بات رہے گی انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ درست ملیں گے اور اسی چار شبطوں پر ہم لوگ اتفاہ کرتے ہیں ہے نا وَلِلْحَدِسِ بَقِيَا انشاءاللہ سُبَانِكَ اللَّهُمْ عَبِ حَمْدِكَ اَشْبُ اللَّهِ الْاَهِ الْاَهِ الْاَنْتَ اَسْتَابْ وَوَاتُو بِلِكْ السلام